الرحمن الرحیم ہم لوگ سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اب تک تو آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ اس کا ٹاپک تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت اور فتح ہے لیکن یہ ایک پوری اگزیمپل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جی آپ پہ بھی اسی طرح کے مشکلات آئیں گی اور پھر ریزلٹ یہ ہوگا تو آپ نے یہ پورا پڑھ لیا معاملہ کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام پہ ایک نبوت کا ایک انڈیکیٹر آیا تو بھائیوں نے ایک حسد کرتے ہوئے آپ کو سازش یہ کی کہ آپ کو کوئے میں پھینک دیا اور کوئے میں کچھ ایک کافلے کے لوگوں نے ان کو نکالا اور لے کے ان کو لے گئے جنب ایجپٹ میں وہاں لے جا کے غلام کے طور پر بیچا لیکن جس شخص نے کوئی ایک اچھا خاصا وزیرہ آدمی تھا تو اس نے رکھا اور اپنے بیٹے کے طور پر رکھا لیکن اب وہ جب بڑے ہو گئے تو بہت خوبصورت بنے تھے تو اب وہ بیوی نے یہی کیا کہ چلو بھئی اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں معاملہ اور وہ بڑی آپ کو کوشش کی کہ جناب ان سے زواجی تعلق کریں لیکن آپ علیہ السلام نے کسی طرح بچنے کی کیا اب ان کی اور دوست عورتیں بھی آ گئیں بڑی کوشش کی لیکن آپ پھر بھی اس سے بچ کے آئے اور انہوں نے پھر ان کو جیل میں کیا لیکن جیل کو آپ پڑ چکے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پھیلائی وہاں جیل کے اندرے اچھا ہمارے ہاں بھی یہ واقعہ تو ہیں جیسے آپ یہ جو تفسیر کی آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جیسے خاص طور پر مجھے پتا ہے کہ جیسے مودودی صاحب بھی اور اسی طرح کرمشاہ صاحب بھی یہ دونوں بزرگ جو ہے یہ بھی جیل میں بنتے اور انہوں نے یہ تفسیر لکھی تھی اس ٹائم میں تو یہ بھی ایک بڑا کام ہے کہ جو ایک موقع مل جاتا ہے کہ جیل میں جا کے آدمی پھر ایک دینی کام کرے تو ٹائم بھی اس طرح سے صحیح گزر جاتا ہے تو یہ ایک معاملہ ہے اب جب بادشاہ کوئی خواب آئی آپ پڑ چکے ہیں کہ بادشاہ کوئی لگا کے یہ ساتھ گائیں گائیں جو ہیں وہ سوکھی ہیں اور بعد موٹی ہیں اور وہ سوکھی ان کو کھا رہی ہیں تو تب وہ پھر خواب کی ڈیٹیل کے برے میں یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ نہیں جناب یہ ایکسپیکٹڈ یہ لگ رہا ہے کہ سات سال تو آپ کی اگریکلچر اچھی چلے گی پھر سات سال مشکلات آئیں گی تو اس کو بچا لکے رکھیں تو تب یہ خواتین کا مقدمہ کی ریکویسٹ کی یوسف علیہ السلام نے تو اب وہ خواتین نے بھی اپنی غلطیاں بتا دی اور بادشاہ سے پتہ چال گیا کہ یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا تو تب یہ ہوا کہ ان کو اس طریقے سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پرائم ایک پرائم منسٹر کہہ لیں یا فائنینشل منسٹر کہہ لیں وہ کر دیا اور وہ پورا ایک یہ اگریکلچر معاملات کو وہ منیج کرنے لے یہاں تک ہم 57 تک پڑھ چکے تھے اب ہم اگلی سٹڈی کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا اب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے پوری حکومت ہی مل گئی تھی کہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے ایک آپ فائنینشل منسٹر یا آپ پرائم منسٹر اس کے بنے اور پورا منیج کر رہے ہیں ایجپٹ کو اور ایجپٹ زمانے کی سپر پاور تھی کیا ایسے ہی جیسے آج کل امریکہ تو یہی آلت دی ہے تو تب کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَارَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اس کی کئی برس بات یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں بھی حاضر ہوئے تو اس یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانی یعنی ہوا کیا تھا یعنی اب وہ قہد کا معاملہ آ گیا تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے سات سال تک جو بہت اچھی اگری کلچر ہوئی تھی اس کو بہت سنبھال کے بچا کے رکھا ہوا تھا تب کئی اور ممالک کے لوگ بھی بلکہ ایجپٹ کی پاور جو ہے وہ اتنی تھی کہ فلسطین کے لوگ بھی وہ بھی آتے ہوتے تھے آ کے جناب یہ پرچیز کرنے کے لئے آ گئے تھے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا لیکن آپ تو جب آپ کو اگوا کیا گیا تھا اس وقت تو آپ بچے تھے تو اس لئے انہوں نے نہیں پہچان تو اب کیا ہوا و لما جہازہم و جہازہم قال لأتونی بی اخل لکم من ابیكم الا ترونا انی او فیل قیل و انا خیر المنزلی فا ان لم تأتونی بهی فلا قیل لکم اندی و لا تقربون قالوا سنو و سنو راویدو انہو آباہو و انہا لغا لفاعلون پھر ان کی واپسی کے وقت جب انہوں نے ان کا سمان تیار کروا ہے تو ان سے کہا کہ اب آوگے تو اپنے ستیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ بھی پورے پیمانے سے دیتا ہوں اور بہت اچھی نیزبانی کرانے والا بھی ہوں لیکن اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤگے تو نہ میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم اس کے بدلے میں اس کے والد کو رازی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ ضرور کر لیں یعنی اب ہوا کیا کہ یہ پرچیز کرنے آئے تھے اگریکلچر ایریا خاص طور پر زیادہ تر لگتا ہے یہ کوئی گندوم یا چاول ہوگا یا کچھ اور بہت سی کچھ شید سبزی بھی ہو ایسی کہ جو بڑا عرصہ چل جاتی ہو تو وہ لی تھی اب ان کا اس نے اب پورا اس کو منیج حضر یوسف علیہ السلام کر رہے تھے تو انہی کے ملازمین کے انہوں نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا کہ بھی آپ یہ اس میں سے یہ چیزیں جو اس کو سیٹ کرنے کا کہہ دیکھو اور ان کو جب تک یہ رہے وہاں ایجپٹ میں تو ان کو اچھے طریقے سے رکھے رکھا کہا کہ آپ بتاؤ بھئی میں تم میزبانی بھی کرتا ہوں یہ تو اپنے اس ستیلے بھائی جو سب سے چھوٹا اس کو بھی لے کے آنا گریب کہا جی اببا جی ہم ریکوست ضرور کر لیں گے کوشش ہم پوری کریں گے کہتے ہیں ورنہ پھر تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی پھر نہ لینا یعنی اب یہ جو سات سال قہد کے تھے تو اس میں یہ معاملہ ہو رہا تھا اور اب یہ تھا کہ کئی ممالک کے لوگ آ کے ایجپٹ سے آ کے خرید رہے تھے کہ انہوں نے بہت کچھ سات سال سے بچایا ہوا تھا اب ہوا کیا وَقَالَ لِنِّتْيَانِهِمْ لِفِتْيَانِهِجْعَلُوْ بِدَعْتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَنْ اِذَنْ قَلَبُوا اِلَىٰ اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یوسف نے اپنے ملازمین سے کہا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے کجاووں ہی میں رکھ دو اس لیے مقصود یہ ہے کہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچیں اور اسے پہچان لیں کہ انہی کا مال ہے جو انہیں واپس کر دیا گیا ہے تاکہ وہ پھر آئیں اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ پرائیس تو دے رہے تھے نا وہ پرائیس لگتا ہے کہ اس زمانے میں سونے چاندی کے کچھ سکے ہوں گئے تو انہوں نے اپنے ملازمین سے یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی یہ جو کچھ ہے یہ خود ان کے کجاووں میں کجاوے کیا ہوتے تھے کہ اوٹ کے ذریعے یہ اس زمانے کے ٹرک ہوتے تھے تو اسی کے اندر یہ ڈال دی جائے گا جو بھی ان کی انہوں نے پرائیس دی تھی وہ بھی واپس دے دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا حکم تھا اور ان کے جو ٹیم کے لڑکے تھے وہ نہ کر لیا اب کیا ہوا اب یہ حضرت یوسف علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ یہ پوری فیملی ایجپٹ میں آکے سیٹل ہو جائے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مِنْ مُنِعَا مِنَّا مِنَّا الْقَيْلُ فَارْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سو جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہ ابباجان آئندہ ہم سے غلّہ روک دیا گیا ہے لہذا ہمارے بھائی بن یمین کو بھی ہمارے ساتھ جانے دیجئے کہ ہم اپنی سچائی ثابت کر سکیں اور غلّہ لائیں ہم اس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ الْحَافِظًا وَهُوَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِ تو والد یعقوب الاسلام نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں بھی تم پر وہی ویسے ہی بروسہ کروں گا جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں سو اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب بڑھ کر رحم فرمانے والے تھے یعنی اب یہ اصل میں یہ تھا کہ یہ ستیلے بھائی تھے تو ان میں سے صرف ایک تھے بن یمین جو حضر یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور ان کی والدہ ایک ہی تھی دونوں اور باقی جو تھے وہ سب بڑے جو ہیں نا وہ دوسری والدہ کے تھے تو اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ بن یمین کو لے آئیے گا ورنہ وہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا انہوں نے کہا بھی تم پر آپ میں پھر بروسہ کروں کہ تم نے پہلے یوسف کو تم نے یہ کر دی تو برحال اللہ ہی رحم کرے گا ان کو ہی ظاہر ہے کہ انکار بھی نہیں کیا اور مانا بھی نہیں تو وہ پھر مشکلات میں تھے یا ان کی ایٹیٹیوڈ کو دکھانا تھا کہ تم نے یہ عرکت کی تھی وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِدَاعْتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سمان کھولا تو دیکھا کہ ان کی قیمت بھی نے لٹا دی گئی ہے یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے اب با جان ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے یہ ہماری قیمت ہمیں لٹا دی گئی ہے اب ہم جائیں گے اپنے ہلو ایال کیلئے کھانے کا سمان لائیں گے اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے ایک بار اونٹ کا غلہ زیادہ حاصل کریں گے یہ غلہ جو اس وقت ہم لائے ہیں یہ تھوڑا ہے یعنی انہوں نے اور دکھا دیا کہ جناب یہ دیکھیں ہم بھی ہم تھوڑا سا مال لائے ہیں اس کی قیمت بھی انہوں نے واپس کر دی ہے تو ہم تو اب پھر لازمی ہمیں جانا اور لے کے آئیں گے تاکہ اب پتہ نہیں قہد کب تک رہے گا تو چلو تب تک کے لئے ہم پوری ایلو ایال کیلئے اور کھانا لے کے آئیں تو پھر والد یاکوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتعتننی به اللہ ان یحاطبکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ والد یاکوب نے جواب دیا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھا بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس واپس لاؤگے اللہ یہ کہ تم کہیں گھر جاؤ سو اس کے اسرار پر جب انہوں نے ان کو اپنا پکا معایدہ دے دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ قول و قرار جو ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگمہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام پر مونا نے قسم خالی کے جناب کنفرم ہے وہ آپ کے یہ جو چھوٹا بیٹا ہے یعنی آپ کا انہی کا سب سے چھوٹا بھائی بن یمین جو ہے ان کو ہم لازمی بچائیں گے تو پھر یہ یوسف علیہ السلام نے یہ ایکسپشن دے دی کہ اگر گھر جاؤ تو چلو اور بات ہے لیکن تم نہیں ان کو کہیں آپ نے غائب نہیں کرنا یہ کر کے لائے موائدہ کر لیا سارے بھائیوں نے اب پھر دوبارہ مصر کی طرف دوبارہ سفر کرنے اب یہ دوسرا سفر تھا اب یہ دیکھئے کہ میں نے عرص کیا آپ کو کہ یہ آراؤنڈ کوئی 300 400 کلومیٹر اتنا ہی تھا تو لیکن اس سامانے میں ظاہر ہیں اونٹ پہ آپ سفر کر رہے ہیں تو یہ کوئی کم از کم کوئی آٹھ دس دن کا یہ سفر ہوتا تھا ایک بار تو گئے تھے لے آئے لیکن اب لگا کے اور لے آئیں پتہ نہیں کب تک عہد چلے گا تو چلو ہم زیادہ انونٹری کر لیں تو پھر گئے وقالا یا بنی لا تدخلو من بابیوں واحدی ودخلو من عباب متفرقتی وما اغنی انکم من اللہ من شیئن ان الحکم اللہ للہ علیہ تبکلتو وعلیہ فل یتبکل المتبکلون پھر روانہ ہونے لگے تو والد یاکوب الاسلام نے ان کو ہدایت کی کہ میرے بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے مصر کے داروچ سلطنت میں داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا مجھے معلوم ہے کہ یہ محض ایک تدبیر ہے اور اللہ کے مقابل میں میں تمہارے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوں تمہارا اختیار تو اللہ ہی کا ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اب حضرت یاکوب الاسلام نے اپنے بیٹوں کو یہ بتا دیا کہ چلو بھی احتیاط کے طور پر یہ ہے کہ الگ الگ دروازوں سے جانا تاکہ پکڑے نہ جائیں یعنی اگر وہ کریں گے تو وہ ساروں کو نہ نہ پکڑ لیں چلو اس طرح احتیاط سے جانا ہے یہ احتیاط بتا دی لیکن بارال اصل فیصلہ تو اللہ کا یہ ہونا ہے جو بھی ہونا اب لگتا ہے کہ حضرت یاکوب الاسلام کو اللہ تعالیٰ کا کچھ بتا دیا گیا ہوگا کہ جناب اب ریزلٹ دیا ہوگا اس لئے ان کو اندازہ تھا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ عَمَرَتْهُمْ اَبُوْهُمْ مَا قَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُوعِ الْمِنْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَا وَلَكِنَّ اَقْثَرَ النَّاسِ لَا يُعْلَمُونَ چنانچہ جس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے ان کو ہدایت کی تھی تو ایسا ہی تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کے لئے کچھ لکھا ہوتا تو اللہ کے مقابل میں وہ ان کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں تھا ہاں بس یاکوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس علم سے بہرہ مند تھے جو ہم نے انہیں سکھایا تھا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ علم ان کو سکھایا ہوا تھا تو اس لئے لیکن عام لوگ ظاہرہ نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے تو ایک تھوڑا سیکھ اندازہ ان کو ہو گیا ہوا تھا تبارہ انہوں نے احتیاط کے لئے کہہ دیا تھا بیٹوں کو اب وہ بیٹے جنہیں پہنچے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ عَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ لوگ جب یوسف علیسلام کے حضور پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دے پھر تنہائی کے کسی وقت میں انہوں نے اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں تو جو کچھ یہ کرتے رہے اب اس کا غم نہ کرو یعنی اب لگتا یہ ہے کہ یہ ستیلے بھائی جو ہے اپنے اس اور بن یمین جو ہیں جو سب سے چھوٹے بھائی تھے تو ان کے ساتھ بھی کچھ زیادتی کرتے رہوں گے تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ اس کی پرواب نہ کریں فَلَمَّا جَحْحَزَهُمْ بِجَحَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ اَخِيهِ سُمَّ اَزَّنَا مُوَزِّنٌ اَيَّنُهَا اَيَّنُهَلْ قِیرُوا اِنَّكُمْ نَسَارِقُونَ پھر ان کی واپسی کے وقت جب ان کا سمان تیار کرایا تو اپنا پیالہ ازرائے محبت اپنے بھائی کے سمان میں رکھ دیا اس کے بعد خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ ان اسی وقت پکارنے والے نے پکارا کہ کافلے والو تم یقیناً چھوڑو قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَازَا تَفْقِدُونَ انہوں نے ان کے طرف پلٹ کر پوچھا تمہارا کیا چیز کھوئی گئی ہے قَالُوا نَفْقِدُوا صُبَاعُ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُوا بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زعیم انہوں نے جواب دیا کہ ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پا رہے ہیں ان کے مینجر نے کہا اور جو اس کو لائے گا اس کے لئے ایک اونٹ کے وزن کا غلہ ہے میں اس کا ذمہ لیتا ہوں اب ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو محبت کے طور پر اپنے بھائی کو ایک بڑا کوئی مہنگا قسم کا پیالہ ہوگا وہ ایک گفٹ کے طور پر بھیا تھا تو وہ یہ کوئی مازالہ کوئی سازش نہیں تھی بلکہ اب ہوا یہ کہ اتفاق سے وہ جو لوگ اب سمان سیٹ کر رہے تھے تو ان کو لگا کہ یہ یہ ایک بادشاہ یعنی بادشاہ سے مراد کہ یہ وہی جو مین منسٹر تھے ان کا پیالہ جناب یہ کہیں لگتا ہے چوری ہوا تو وہ کہنا کہ چلو بھی چیک کرتے ہیں اور جو بھی لائے اس کو ایک اونٹ کے وزن کا غلہ یہ بہت زیادہ ہوتا تھا یعنی اونٹ آپ سمجھ لیں اس زمانے کا ٹرک ہوتا تھا تو اس کو آپ ایجیوم کرلے ہو سکتا ہے کم سے کم کوئی چالیس پچاس کلو کا سمان تو آسانی سے اونٹ اٹھا لیتے تھے کتنا بڑا غلہ ملنے کے چاول مل جائے تو کتنی بڑی رقم یوسف کے بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم معلوم ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں اور ہم چوری کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں قول فما جزاؤ انکن تم قاذبین انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہے قول جزاؤہ من وجدا فی رحلہی فہوا جزاؤ قضالک نجز ظالمی انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سمان سے کوئی چیز کوئی ہوئی چیز ملے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے گا اس طرح کے ظالموں کو ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں تو ہم نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ اس کا قانون یہ ہے ایجپٹ کا کہ بھی اب جس کے پاس سے بھی یہ چوری نکلا ہے تو پھر اسی کو پگڑ کے جیل میں بند کریں فبداء بعوریتهم قبل بعائی اخی سم استخرجها من بعائی اخی قذالک کدنا لیوسف ما کانا لیأخذ آخاہ فی دین الملک اس پر اس شخص نے یوسف کے بھائی کے سمان سے پہلے اس کی بیگ کی تلاشی لینا شروع کی پھر بادشاہ کا پیمانہ تو نہیں ملا لیکن ان یوسف کے سگے بھائی کے بیگ سے اس نے وہ پیالہ برامت کر لیا جو یوسف نے رکھا تھا ہم نے اس طرح یوسف کے لیے ان کے بھائی کے روکنے کی تدبیر کی اس لیے کہ بادشاہ کے قانون کے روح سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کا مجاز نہ تھا اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور حقیقت یہ کہ ان والا ہر صاحب علم سے بالاتار ہے انہیں اب اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ایک گفت کے طور پر اپنے بھائی کو دیا تھا تو لیکن اتفاق سے یہ ہوا کہ انہوں نے خیر چیک کر لیا اور اللہ تعالی نے یہ اصل میں ان لوگوں کو ایک سمجھایا تھا کہ تم یہ چیک کرو تاکہ اس بہانے سے اپنے بھائی کو رکھیں یعنی مقصد کیا تھا کہ اصل میں اللہ تعالی چاہ رہا تھا کہ پورے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری فیملی کو ایجپٹ میں سیکل کریں کہ یہی دنیا کی سپر پاور ہے اور یہاں سے یہ دعوت پر پہلے مقصد یہ تھا تو اللہ تعالی نے یہ پورا پلان کیا یہ کوئی یوسف علیہ السلام نے ماذا اللہ کوئی سازش نہیں کی تھی یہ لیکن اب یہ تھا کہ اب ظاہر ہے کہ اس طرح سے یہ لوگ سیٹل نہ ہوتے تو اس لیے ضروری تھا کہ ایک بھائی کو وہ روکتے تاکہ اس طرح سے ان کے پیرنٹس بھی آ جاتے اور سارے بھائی آ کے سیٹل ہو جاتے پک سے دیا تب پورا پلان یہ تھا اللہ تعالی تو اب پھر کیا ہو بھائیوں نے یہ دیکھا تو کہا اگر یہ چوری کرے تو کچھ تاجب کی بات نہیں ہے اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا یہ سرسر تحمد تھی مگر یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے دلی میں رکھا اس پر اسے ظاہر نہیں کیا بس اپنے جی میں اتنی بات کہہ کر رہ گئے کہ تم لوگ بڑے ہی برے ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے یعنی آپ انہوں نے آپ بھائیوں نے پھر یہ عرکت کی کہ جناب بن یمین کہ یہ چوری تو کہ اپنے بھائی یہ نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام نے ماذا اللہ چوری نہیں کی تھی یہ تومت بس انہوں نے لگا کہ اپنی جان چھنانے کی کی تو یوسف علیہ السلام کو تکلیف تو لگی ہوگی لیکن انہوں نے پھر بس اتنی بات ہی کی کہ تم بڑے برے ہو دیکھو تم اللہ طرح خوب جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا تو تب انہوں نے پھر عرص کیا قَالُ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ اِنَّ لَهُ اَبًا شَيْخًا قَبِيرًا فَخُزْ أَحَدَنَا مَقَانَهُ اِنَّا نَرَاكَا مِنَ الْمُحْسِنِينَ انہوں نے کہا کہ فینینس منسٹر صاحب اس کے لیے ایک بہت بھوڑے والد ہیں سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیجئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس انسان قَالَ مَعَزَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُزَا إِلَّا مَنْ بَجَدْنَا مَتَعْنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَلْ لَظَالِمُ یوسف نے کہا کہ خدا کی پنا کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے ہم اس کے سوہ کسی اور کو پکڑیں اس صورت میں تو ہم بڑے ہی ظالم ٹھائریں گے میں کہا کہ نہیں جی قانون یہ ہے کہ جس کے پاس سے جو چیز پکڑی جائے وہ ہی جیل میں جاتے ہیں تو میں نہیں کر سکتا کہ کسی اور کو کریں وہ تو کہتے کہ جی اببا جی ہمارے بیمار ہیں بڑے بہت بوڑے ہیں تو آپ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں چلو اتنی بھی ان میں نہیں کی آئی کہ چلو ہم لے لیں لیکن نہیں جی انہوں نے نہیں مانا فلما استبعسوا منه خلسوا نجی قال قبیرهم ألم تعلموا ان آباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطهم في يوسف فلن أبرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِي اس کا یہ جواب سن کر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورے کی غرض سے الگ بیٹھ گئے اس کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہمارے والد نے خدا کے نام پر تم سے پکا معایدہ کر لیا تھا اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو گناہ تم سے ہو چکی ہے اسے بھی جانتے ہو لہٰذا میں تو اس سرزمین سے ٹلنے کا نہیں ہوں جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے لئے کوئی فیصلہ فرما دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابباجان آپ کے بیٹے نے چوری کیا اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علمیں آئی ہے ہم غیب کے نگبان نہیں ہیں اب یہ جو بڑا بھائی تھا لگتا ہے کہ وہ نسبتاً تھوڑا نسبتاً معقول تھا اس نے کہا کہ ہم نے تو ابباجی سے پورا اللہ کے نام پہ معایدہ کر بیٹھے تھے کہ ہم نہیں لازمان لے کے آئیں گے ہم نے دیکھو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ہم یہ عرکت کر بیٹھے اب نہیں کرنی نہیں تو چلو میں بھی اب نہیں یہیں پہ رہوں گا آپ ابباجی سے جا کے اجازت لو تب میں ہوں اور یہ کہا کہ ابباجی کو بتا جائنا کہ اس بیٹے نے چوری گئی اب یہ چلو تھوڑے سی اس میں یہ کہایا آئیڈیا کہ یار چلو میں بھی کچھ قربانی کرلوں آپ اس شہر کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے ہیں اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں ہم بالکل سچے ہیں کہ یہ بھی بتا دیں ابباجی ان کے والد یاکوب ری اسلام نے یہ داستان سنی تو کہا نہیں بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لئے ایک بات بنا لیا ہے اس لئے صبر جمیل ہی بہتر ہے امید ہے کہ اللہ سب کو میرے پاس لے آئے گا یقیناً وہی علم اور حکمت والا وہ اللہ ہے تو حضرت یاکوب علیہ السلام نے یہ کر لیا کہ تم جو کہہ رہے ہو یہ بات غلط ہے تم نے خود اجاد کر لیا دیکن بس اب اللہ تعالیٰ پر میں صبر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو مسئلے کو حل کرے اب دیکھئے کہ حضرت یاکوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا کی اب وہ بھی غائب ہو گیا اور پھر تیسرا بھی نکل گیا کہ جو بڑا تھا جو اس میں سے نسبتاً بہتر حالت میں تھا تو وہ بھی خود اجپت میں رہ گیا اس یاکوب نے یہ کہہ کر ان سے مو پھیر لیا اور کہا ہائی یوسف اور غم سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں اور وہ گھٹے جا رہے تھے انہیں ظہرے دل میں دک تو آتا اور آنکھیں بھی سفید ہو گئیں یعنی لگ رہا تھا کہ آپ کی آنکھیں وہ بھی اب اس میں بھی کچھ لگتا ہے شاید کچھ موتیا یا اس طرح کا معاملہ کچھ آ گیا ہو کہ وہ نظر بنی سے آ رہا تھا بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کی یاد کیے جائیں گے یہاں تک کہ اپنے آپ کو گلا دیں گے یا ہلاک ہو جائیں اب بیٹوں نے بڑا کہا اببا جی اب یہ تو نہ کریں نا کہ اب یوسف کا جو ہو گیا اسی کو یاد کر رہے ہیں رو رہے ہیں یہ کیا پاتھ تو انہوں نے فرمایا قال انما اشکو بسی وحزنی للہ وعلمو من اللہ ما لا تعلمون یا بني يذهبوا فتحسسوا من یوسف واقیه ولا تیعاسوا من روح اللہ انہوں لا یبعسوا من من روح اللہ الا القوم القافروں انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے میرے بیٹوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ رو اللہ کی رحمت سے تو صرف مون کے لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو بات کی یہ ہمارے لئے حکمت ہے کہ اگر ہم پہ کوئی غم کا اور پریشانی کا ٹائم آ جائے یہ ہر انسان پہ آتا ہے تو یہ آ جائے تو بس پھر اللہ تعالیٰ سے ہی شکوہ کریں یعنی اب یہ آپ اگر آپ پڑھیں گے زبور زبور میں یہ پوری وہ وہ دعائیں ہیں شکوہ کی کہ جس میں حضرت دعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اللہ ان مسئلوں کو حل کر لے اور بلکل ایسی مثالیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ایسی دعائیں آپ کو نظر آئیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب مشکل آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ کر لیا کر تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ معاملات کو حل کر دیتا ہے انشاءاللہ لیکن ٹائم لگتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے صبر کا ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے تو تب تک تو وہ صبر ہی کو برداشت کرنا پڑتا ہے اب لگتا ہے کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کو اچھا خاصا لمبا عرصہ گزر گیا کہ جب یوسف علیہ السلام بلکل بچے تھے ان کے ساتھ آٹھ دس سال کے اور اب وہ بڑھ کے ایک فینینشل منسٹر بن گئے ہیں تو اندازہ پچیس تیس سال کے تو ہو گئے ہوں گے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہوگا تو اب یہ پندرہ بیس سال کا ٹائم گزر چکا تھا اور ظاہر ہے تک لیف تھی تو یہ تھا لیکن اب وہ اللہ تعالیٰ ہی پر صبر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہی ریکویسٹ کرتے ہیں یا اللہ اس کو حل کر دے تو اب پھر اللہ تعالیٰ نے حل کیا اب یہ تیسرے سفر کا آگیا معامل ہے فلما دخلوا علیہی قالوا یا ایوہا العزیز جب وہ اگلے مرتبہ یوسف کی پیشی پر داخل ہوئے تو انہوں نے گرگڑا کر ارز کیا کہ اے فیننس منسٹر ہم اور ہمارے ایلو یال بڑی مصیبت میں مبتلا ہے اور ہم کچھ حقیر سی پونچی لے کر پونچی لے کر حاضر ہو گئے ہیں سو انعائیت فرمائیے اور ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور ہم پر خیرات بھی کیجئے اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں تو وہ ریکویسٹری کرتے کہ اپنے اس چھوٹے بھائی کو اب اسی کو آپ خیرات کریں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی ظاہر ہے کہ وہ چوری نہیں تھے ان کو جیل میں نہیں بند کیا بلکہ اپنے محل میں ہی رکھے رکھا ان کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ رہے گپ شپ کرتے ہیں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ بِعَقِيْهِ اِذْ عَنْتُمْ جَاهِلُونَ ان کی یہ ان سے التجا سن کر یوسف علیہ السلام سے اب رہا نہ گیا انہوں نے کہا تم ایک کچھ پتا ہے کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم کیا کر گزریں اب دیکھیں یہ جہالت ایک تو ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ جاہل اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جن کو پتا نہیں ہے نہیں یہ نہیں بلکہ عربی میں جہالت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جذباتی مغلوبیت میں بلکل جذبے میں آکے آدمی کو عرکت کر رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تو یہ بڑے فقر سے آپ ان کی شاعریہ پڑھ لیں عربوں کی تو وہ کہتے ہیں کہ بھی خبردار ہمارے خلاف کوئی جہالت نہ کرنا وہ ہم تم سے بڑھ کے بڑے جائل ہیں بڑے فقر سے وہ ان کا ایک بہت بڑا شاعریہ یعنی اس میں یہ جہالت پر بڑا فقر کرتے ہیں اور ہمارے ہم بھی یہی جو جہالت ہے اس میں ہمارے ہم بھی بڑا فقر کرتے ہیں کہ ہم کسی ایک پارٹی کے طرف آ جائے چاہے وہ مذہبی پارٹی ہو یا پولٹیکل پارٹی ہو تو باسی چاہے وہ جس نیکی کی طرف جائے ہم بھی جائیں گے وہ برائی کریں ہم بھی برائی کریں تو یہ وہ جہالت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہم سے رکھ آوا ہے کہ ہم نہ کریں تو جناب اب یہ ان کی جو یہ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھی بھائیوں سے بتاؤ کہ تم جہالت میں تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہے تو تب ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ تو خود یوسف ہیں جو اس وقت ہیں فینانشل منسٹر ہیں اس وقت تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چونک بولے کیا واقعہ ابھی یوسف ہے انہوں نے کہا کہا جہاں جی میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر انعیت فرمائی ہے حقیقت یہ کہ جو اللہ سے خبردار اور ثابت قدم رہنے رہتے ہیں ان کا عجر انہیں لازمان ملتا ہے اس لئے کہ اللہ ان لوگوں کو عجر ضائع نہیں کرتا وہ جو خوبی سے عمل کرنے مانے ہیں تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے سیچویشن بتا دی کہ یہ جو اتنی بڑی ان کو منسٹر یہ بنے ہیں دنیا کی سپر پاور میں تو یہ اللہ تعالی کی نہ آئیت اور کچھ نہیں تو اب ساروں کو سمجھ آگئے کہ بھائیوں کو ہم نے غلط حرکت کی تھی تو پھر انہوں نے توبہ کی اور پہلے تو معافی کی انہوں نے ان سے انہوں نے کہا جی بخدا کچھ شک نہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر برطری عطا فرمائی اور کچھ شک نہیں کہ ہمیں مجرم تھے تو اپنے جرم کا انہوں نے پورا اظہار کر لیا کہ ہاں جی ہم نے جرم کیا اب ان کو لگ رہا تھا کہ اب یہ تو مین فینانس منسٹر تو ہمیں کہیں اس وقت کے جیل میں بند کریں گے یا ماریں گے ہمیں کچھ نہ کچھ ہوگا تو تب حضر یوسف علیہ السلام کا ایٹیٹیوٹ کیا آیا آپ نے یوسف علیہ السلام نے کہا باپ پر کوئی الزام نہیں ہے اللہ آپ کو معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے اب یہ بالکل وہی سٹائل ہے کہ انہوں نے کیا کہ ان کو معافی کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت کی دعا کی کہ اللہ ان کو معاف کر دے بالکل سیم وہی ایٹیٹیوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے یہی ایگزیمپل سے ٹریننگ دی تو آپ نے اسی پہ عمل کیا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی سب لوگ سرنڈر ہوتے چلے گئے اب ان کو بڑا ڈر تھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پہ بڑا ظلم کیا ہوں نے جنگیں کی ہیں اس سے پہلے مکہ میں تو وہ ان کو مارتے رہے ٹورچر سیکلوجیکلی ٹورچر کرتے رہے بہم پہ کچھ نہ کچھ یہاں میں ماریں گے یہاں میں قتل کریں گے دیکھو کیا ہوتا ہے تو وہ اسی ڈر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں ان سب کو بلائے پورے مکہ والے آئے بڑے ڈرے ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے یہی کہا جی بھمارا کیا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے اللہ آپ کو معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں پر سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اللہ تو دیکھئے کہ یہ انبیاء کرام علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہوتا تو ہمیں بھی یہی سکھایا گیا کہ اگر کسی نے ہم پہ زیادتی کی ہے اب وہ پکڑا جائے تو پھر اگر ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ معاف کری دیں کہ اس کے بعد پھر محبت ہی پیدا ہوگی اور واقعی پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں بھی محبت ہی رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر بہت محبت مکہ والے کرنے لگے جو آپ کے دشمن تھے جائیے میرا یہ کرتا لے جائیے اور اس کو میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دیجئے ان کی بنائی لوٹ آئے گی اور وہ اپنے سف اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جائے تو انہوں نے پورا یہ بھی کہہ دیا کہ والد صاحب کی بنائی جو ہے جو اس وقت پرابلم میں تھے وہ ٹھیک ہو جائیں تو یہ ایک برکت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اجازت تھی کہ یہ کریں تو انہوں نے کر لیا جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے فلسطین میں اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں لوگوں نے کہا جی اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں مبتلا تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دے دیا تھا حضرت یعقوب الاسلام کو تو وہ کہا کہ مجھے تو خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یوسف الاسلام سے ملاقات ہو جائے گی اپنے بیٹے سے لوگوں نے کہا جی آپ پر ابھی وہی جو پرانے خبت ہے وہی چلا رہا ہے آپ نے لیکن پھر سچ مچ آ گیا فَلَمَّنْ جَاءَ الْبَشِیرُ عَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ عَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ پھر جب یہ ہوا کہ خوش خبری دینے والا پہنچ کر آیا تو اس نے پورتہ یاکوبر اسلام کے چہرے پر ڈال دیا تو یکا یک ان کی بینائی لوٹ آئی تب انہوں نے کہا میں نے تمہیں بتایا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہ یہ پھر ریزلٹ آگیا اور آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئے اب ظاہر ہے کہ یہ تبرکات سے لوگوں نے سوچا کہ یہ نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ انبیاء کر علیہ وسلم کو اللہ تعالی بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز پر ایسے ہونا ہے تب جا کے ان کے موجزے آتے ہیں باقی عام آدمی کچھ نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالی کا جب انبیاء کرام علیہ وسلم سے ڈائریکٹ معاملہ ہوتا ہے تب ہی ان پر موجزے آتے ہیں تب ہی کرامتے ہیں انہی کے ذریعے ہی آتی ہیں اور وہ اللہ کی اجازت سے ہی آ رہے ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتا اب یوسف کے بھائیوں بھائی بھول اٹھے اب باجان آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کر دیجئے واقعی ہم خطہ کار تھے تب ان بھائیوں نے توبہ کر لی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام پہ بڑی ذاتی کر چکے تھے کہ انہیں کوئے میں تھنک دیا تھا تو اب یہ بڑی توبہ کرنے میں تو والد صاحب نے کہا قول صوفا استغفر لکم ربی انہو غفور الرحیم انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے جلد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا بے شک وہ ہی بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کہ تو انہوں نے ان کے لیے دعا بھی کر لی امید ہے انشاءاللہ یہ ان کی توبہ قبول ہو گئی اور اس طرح سے پھر یہ لوگ اس جزا کی طرف آ گئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے اس کو اسی دنیا میں جزا اور صدا کی ایکزیمپل کے طور پر کر کے ہمیں دکھا دے گا تاکہ ہمارے ساتھ بھی آخرت میں ہونا اب ہوا یہ کہ یہ سب پہنچے ایجپٹ میں یہ اب پوری امیگریشن کرتے ہوئے آ گئے پھر جب یہ لوگ یوسف الاسلام کے پاس پہنچے تو انہیں اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں اللہ چاہے تو امن چین سے رہی ہے اس میں ورفع ابا بیہی علی العرش وخر لہو سجد وقال یا ابا کی هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسنا بی اپنے گھر پہنچ کر انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بے اختیار ان کے لئے جھگ گئے یوسف الاسلام نے کہا کہ ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا کہ میرے رب نے اس کو حقیقت بنا دیا اس نے مجھ پر یہ بڑا کرم فرمایا کہ جب مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب لوگوں کو دہات سے یہاں لے آئے اس کے بوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد دلوا دیا تھا حقیقت یہ کہ میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لئے نہائیت خفیہ راہیں نکال لینے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہی حلی محکم ہے کہ اصل علم و حتمت والا اللہ تعالیٰ ہے اب یہ دیکھئے کہ یہ اصل میں یہ میں نے وہی عرض کیا تھا کہ کئی مفسرین نے غلط فہمی ہوئی کہ وہ سوچتے کہ شاید اس زمانے کی شریعت میں اجازت تھی سجدہ کرنے کی یہ نہیں تھی بلکہ تورات کو بھی آپ پڑھیں تو اس میں میں یہی حکم آتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے تو یہ سجدہ کا جو لفظ ہے یہ عربی میں اس کا مطلب ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جیسے مانکیں بلکل نیچے زمین پہ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں یہ صرف اللہ کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پہلا ایک ہی اسٹائل ہوتا تھا کہ ذرا اصلا محمودی سے جھک کے ایک یہ پورا سلوٹ کرتے تھے لوگ اپنے بادشاہوں کے لئے اور آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے وزیریعظم پہ ایسے سلوٹ کرتے ہوتے ہیں ان کی ملٹری تو یہ وہی ایک سٹائل تھا تو اس میں دائرہ کوئی شیئر کر نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اس میں وہ کیا کہ پیرنٹس نے بھی بھائیوں نے بھی کیا تو یہ وہی چیز ہوگی کہ یہ جناب ایک صورت چاند اور گیارہ ستارے وہ اس طرح سجدے کر رہے تھے تو یہ ایک خواب کی اصل شکل یہ اصل میں ہے اسی کو ایک حدیث میں سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یادتا ہے کہ ان کو ایک خواب میں یہ فیل ہوا تھا کہ تین چاند میرے گھر میں آگئے ہیں تو وہ سوچنے لگیں یہ کون ہے پھر بعد میں ان کو پتا چلا کہ جناب یہ پہلے چاند تو یہ ہیں کہ خود میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت فرمائی تو اس وقت ان کو سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہی دفن ہوئے پھر سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے والد ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی وہیں پہ دفن ہوئے اب تیسری وہ سوچ رہی تھی کہ شاید تیسری میں ہی ہوں گے کہ یہاں پہ وہ تو اس وقت عمر عضی اللہ تعالیٰ بہت زخمی ہوئے تو انہوں نے ریکویسٹ کی سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ بھی آپ کی اگر اجازت ہو تو آپ مجھے یہی دفن کر دینا تو سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سوچا کہ بھی پھر میں میری نسبت زیادہ عمر عضی اللہ تعالیٰوں کو میں یہ ان کو ترجیح دوں گی اور انہوں نے عمر عضی اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ دفن کیا کہ یہ تین چاند یہ تھے تو دیکھئے یہ حالت ہوئی اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دعا کی اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے ریزلٹ یہ ہوا کہ فلسطین کے ڈیزرٹ میں کسی گاؤں میں یہ لوگ رہ رہے تھے سیٹل ہو کے ایجپٹ میں آئے ایجپٹ دنیا کی سپر پاور تھی جو آج کل امریکہ کی حیثیت یہ تھی اور یہاں کے وہ سیٹل ہوئے اور یہ پورے ڈیلٹا کے ایریے میں آرام سکون سے رہے اور یہاں پہ انجوئے کرنے لگے لیکن صرف انجوئے ہی نہیں بلکہ یہ ایک جزا تھی اور اس جزا کا ریزلٹ آیا کہ لوگوں میں تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچاتے رہے دعوت پہنچاتے رہے اور لوگ ایمان لے آئے ایک دم کچھ سالوں میں ہی کہ یہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ ہو گئے اور ہوتے ہوتے یعنی آپ یہ خود بائبل میں ہم چیک کریں تو یہ کوئی چھ سو سال میں جا کے یہ تقریباً کوئی پانچ چھ لاکھ ہو گئے تھے بنی اسرائیل کے لوگ کہ جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے چکے تھے تو یہ ریزلٹ تھا اور یہاں پہ وہ سیٹل ہو رہے تھے تب پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اینڈ پہ آکے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے رب قد آتیتانی من الملکی وعلمتانی من تأویل الحدیث فاطر السماوات والارضی انتا ولیی فی الدنیا والآخرتی توفنی توفنی مسلموں والحقنی بالصالح میرے رب آپ نے مجھے اقتدار میں حصہ عطا فرمایا اور باتوں کی تعبیر کر لینے کے علم سے بھی سکھایا زمین اور آسمانوں کے بنانے والے دنیا اور آخرت میں آپ ہی میرا کارساز ہے مجھے اسلام پر موت دے اور اپنے نیک بندوں کے زمرے میں شامل فرما دے تو یہی دعا ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرنے چاہیے کہ جو انعیت ہمیں آج کل مل رہا ہے یہ سب اللہ ہی کے طرف سے ہوتا ہے اور کارساز اللہ ہی ہوتا ہے سارے مشکلات بھی اللہ ہی ہمیں آسان کرتا ہے تو یا اللہ ہمیں اسلام پر ہی موت دے اور نیک بندوں میں شامل کر دے بس یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تو اب اس میں ریزلٹ کیا ہوا اس کے دس آیات اور ہیں ان کو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کور کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیئے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی پوری ہسٹری کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ارشادات اور میں اس کو اگلے لیکچر میں کرتے ہیں اب بس یہ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری میں ہوا کیا تھا یہ خود آپ انہی یہودیوں ہی کی بکش میں پڑھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا پیریہ ٹو تھاؤزن بی سی بی فور کریسر یعنی آپ سے تقریباً چار ہزار سال سے کچھ زیادہ انیس سال اور ایڈ گرنے تو اتنے تھے ان کی نمروت پہ انہوں نے اتوام حجت کیا اللہ تعالیٰ کے واضح کر کے پوری دعوت پہنچا دی پھر جدا و صدا کا پیریڈ آیا اور اللہ تعالیٰ نے عبریم الاسلام اور ان پر جو ایمان لائے تھے ان سب کو حکم دیا کہ آپ حجرت کر کے آپ عراق میں تھے کہ آپ آکے فلسطین میں چلے جائے جا کے آپ انجوائے کریں اور یہ ایک جزا تھی اور نمرود اور اس کی فیملی کو تباہ کر دیا گیا اس کی پوری جو بھی ان کی پارٹی تھی اور جو بھی ان کی ملٹری تھی سب مارے گئے اب اللہ تعالیٰ نے یہ اگلا پلان کیا کہ اس امت مسلمہ جو عبریم الاسلام پر ایمان لائے ان کو اسی دنیا میں جزا ملے گی اسی دنیا میں صدا بھی ملے گی جو غلط ارکت کریں گے قوم کی حسیت سے تاکہ کہ یہ سیمپل بن جائے کہ پوری انسانوں کو کہ جناب ہمارا بھی آخرت میں یہ ہونا ہے تو یہ پروف ہے اللہ نے اس دنیا میں کر کے دکھا دیا تو اس کیلئے سٹارٹ میں پہلے بنی اسرائیل پہ اللہ نے کیا اب اسرائیل کون تھے یہ حضر یاقوب علیہ السلام تھے ان کا ایک اپنا ایک ٹائٹل تھا اسرائیل جس کا مطلب تھا اللہ کا بندہ عبداللہ یہ مطلب تھا تو یہ کنعان میں وہ سٹلتے کنعان جو ہے یہ فلسطین کا ایک حصہ تو اسی میں رہے حضرت اسحاق اور یاقوب علیہ السلام اسی میں رہے کوئی ایک سال اندازہ ہے یہ ظاہر ہے کہ ٹو تاؤزنٹ سے نائنٹین ہنڈرڈ بیسی تک وہاں پہ رہے اس کے بعد پھر ایجپٹ میں وہ آگئے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جواب پڑ چکے ایجپٹ میں آکے پوری دعوت پہلی اور وہ پھیل گئی اب یہ تین چار سو سال وڑا انجوائی کیا لیکن پھر اب وہ جو فیراؤن جو یوسف علیہ السلام کے زمانے کا تھا لگتا ہے ہو سکتا ہے اس نے ذانہ کی شاید وہ ایمان لیا تو وہ تو خلفات ہوئے اب اگلے جو فیراؤن آئے پوتر سے بعد تو یہ فیراؤن ٹائٹل تھا پورے ایجپٹ کا جو بھی ایک مین بادشاہ ہوتا تھا تب اس نے یہ کیا کہ جناب یہ تو بنی اسرائل کی تعداد بڑی زیادہ ہو گئی ہے چلو ان کے مارو تو ان کے مردوں کو مارنا شروع کیا تو تب اللہ تعالی نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا میسیج آیا اور پھر وہ فیراؤن بھی تباہ ہو گیا اور پھر یہ اسپیشلی ٹو انڈرڈ بی سی کا زمانہ تو یہ آپ کو یاد ہو کہ یہ بی سی کلنڈر ہے یہ ریورس چلتا ہے یعنی انیس سو پرانی بات ہے بارہ سو اس کے بعد کی بات ہے یہ اُلتا چلتا ہے پھر بنی اسرائیل علیہ السلام پہ جزا کا پیریڈ آیا خاص طور پہ دعود اور سلمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ سپر پاور بنے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنے یہ ون تھاؤزن بی سی کا زمانہ اور پھر سکس ہنڈرڈ تک یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رہے چار سو سال تک اس سے پہلے بھی ان کو جزا مل چکی تھی کہ جب یہ ایجپٹ میں بہترین جگہ ان کو مل گئی تھی انجوائی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ دعوت بھی پہنچا اس کے بعد پھر بنی اسرائیل خود ان حرافات پہ آئے اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہے یعنی ایک تو ہے نا کہ انڈیویجول ہو وہ اللہ نہیں کرتا رہا بلکہ قوم کی حصیت سے جب ایسی حرکتیں انہوں نے کرنی شروع کی تو پھر ان پہ صدا آئی یہ خود مغلوبیت کی صدا ان پہ آئی اس کو ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے جس میں حضرت غزیر زقریہ یایہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت آتی رہی کچھ ایمان لے آئے تو وہ ان کو تو اللہ تعالیٰ ٹھیک معاملات پہ دے دیئے ان کو اور جو نہیں ایمان لے آئے تو ان کو اسی دنیا میں مغلوبیت کی صدا رہیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری رسول ان میں تھے تو پھر آ کے ان کے یہ ایک فائنل ہو گیا کہ جو بھی تم اب پوری قیامت تک کے ٹائم تک تم مغلوبیت میں رہ گے وہ آج تک رہے کہ یا تو کرسچنز کے مغلوبیت میں رہے یا پھر مسلمانوں کے اندر مغلوبیت میں رہے اور یہ آج تک ان کا معاملہ آج کل بھی کہنے کو کہنے تو اسرائیل تو بن گیا لیکن وہ کرسچنز امریکنز کے اندر ہی رہے مغلوبیت ہی ہے اگر امریکہ ان کو چھوڑ دے تو ایک ادھم ان کی حیثیت ختم ہو جائے یہ حیثیت تو اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بلا تکلف ایمیل کر لیجئے انشاءاللہ آخری لیکچر میں ہم آخری معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ارشادات ہیں وہ ہم سٹیڈی کریں گے جزاک اللہ خیر وحسن الجزا